بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شیعہ حسامہ ہے اور میرا تعلق یو بی بیننگ انڈسٹری سے ہے اور میرا تعلق بران تھرڈ مارکٹ سے ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ پچھلے پچیس سال سے چیمبر میں جو نام کیش ہو رہا ہے وہ میاں انجم نصار صاحب کا کیش ہو رہا ہے کوئی بھی اگر آج تک مارکٹ میں وٹ لینے آیا ہے تو وہ میاں انجم نصار صاحب کے نام پر لینے آیا ہے وہ بے شک پیاف فاؤنڈر کا آلائنس ہو یا خالی پیاف ہو لیکن نام میاں انجم نصار کے چلتا ہے آج اچانک فاؤنڈر گروپ نے اپنا آلائنس توڑ دیا میاں انجم نصار کے ساتھ اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے آلائنس بنایا پیاف کے ساتھ مجھے پہلے یہ آکے وہ لوگ بتائے کہ یہ کون سا پیاف ہے جس کے نام کے اوپر وہ اپنا نام کیش کرنا چاہ رہے ہیں چیمبر گروپ ہو گورنمنٹ کا کوئی گروپ ہو بزنس کمیونٹی کا کوئی گروپ ہو میاں انجم نصار صاحب نے نکالا ہے ابھی چپٹر ایٹی فور ایٹی فائف کا بہت سنگین ایک مسئلہ پیش آیا میاں انجم نصار صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس جا کے اس کے ایسیو کے اوپر بولے اور اس کا حل نکالا اس کے بعد کرونا میں جو تاجروں کو مسائل آئے کرونا میں جو مارکٹر بند تھی ان مارکٹروں کو کھلوانے والے جو تھے میاں انجم نصار خود تھے اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم نے واقعی اپنے بزنس کو چلانا ہے پاکستان میں بزنس کمیونٹی کو چلانا ہے تو ہمیں میاں انجم نصار صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا اس کی ایک ریزن ہے کہ میاں انجم نصار صاحب ایک ایکسپیڈنس قابل پرسن ہے بجائے کہ وہ ڈرائنگ رون کی سیاست سے وہ ایک مارکٹ لیول کی سیاست کرتے ہیں اور وہ ہر بندے کو آکے اس کا جواب دیتے ہیں اس کا حل نکالتے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی آج تک چیمبر میں پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ یا کئی بھی عوضے ملے ہیں تو وہ میاں انجم نصار صاحب نے عوضے دیئی ہے اگر آپ چیمبر میں نادرہ کھولا ہے پاسپورٹ آفس کھولا ہے یا اور کئی ادارے کھولے ہیں یا کوئی ایپ بیر کے ایشیوز کو سولف کی ہے تو میاں انجم نصار صاحب نے کی ہے تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پیاف تو آج بھی زندہ ہے پیاف تو آج بھی ادھر ہی ہے بھاگی ہے تو باقی سارے گروپ بھاگ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم لوگ میری انجم نصار کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک میری انجم نصار صاحب آپ کا ساتھ دے گی تینکیو موسیقی